بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میری یہ والی ویڈیو سکلیروڈرما کے بارے میں تفصیلی ویڈیو ہے اس کو ہم سسٹیمک سکلیروسز بھی کہتے ہیں یہ بیسیکلی ریئر قسم کی بیماریوں کا ایک گروپ ہے جس کی وجہ سے نا آپ کی سکن جو ہے نا وہ بہت ہارڈ ہو جاتی ہے اور اس میں ٹیٹنیس آ جاتی ہے اور اس میں آپ کی جو بلڈ ویسلز میں بھی پرابلوں آ جاتی ہیں پھر آپ کے جو باڈی کے اندرونی عضاء اور جو ہے نا آپ کا نظام نظام مطلب ڈیجیسٹیو ٹرائل بھی انوال ہو جاتا ہے اس کو جو نا ہم دو کٹیگری میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہ لیمٹرڈ یا ڈیفیوز اور اس کٹیگری کا مطلب ہے کہ کس ساتھ تک جو نا سکن کی انوالمنٹ ہوئی ہوئی ہے اور یہ جو دونوں ٹائپس ہیں جو مطلب لیمٹرڈ اور ڈیفیوز جو ہے نا وہ کسی بھی مطلب ویسکلور یا دوسرے جو اندرونی عضاء کو انوال کر سکتی ہیں پھر ایک لوکلائز کلیرڈرم بھی ہوتا ہے جس کا کہتے ہیں وہ صرف جنا سکن کو انوال کرتا ہے اچھا اس سے پہلے میں نے اس کے بارے میں ایک چھوٹ ویڈیو اپلوڈ کی تیمید ہے آپ نے دیکھ لی ہوگی آج اس کے بارے میں میں تفصیل سے بات کروں گا تو سب سے پہلے تو میں اس کی آپ کو علامات بتاتا ہوں تو اس کی جو سمٹمز ہیں وہ ویری کرتی ہیں مالا پرسن اور ڈیپنڈ کرتا ہے کہ جو ہے نا آپ کا جنوب باڈی کے کون کون سے جو پارٹس انوال ہیں تو پہلے تو میں آپ کو سکن کے حساب سے اس کی جو سمٹم سائن بتا دیتا ہوں تقریباً ہر بندہ جو اس بیماری کا شکار ہے وہ اس کی جنوب سکن جنوب ہارڈ ہو سکتی ہے اس میں ٹیٹننگ آجاتی ہے اور جو اس کے جو شروع میں جو سکن کے جو پارٹس جو مطلب جہاں پہ انوال ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے جو انگلیاں ہیں جو ہے آپ کے ہاتھ ہیں پھر آپ کے جو پیر ہیں اور جو آپ کا چہرہ انوال ہو جاتا ہے اس کی مدرس کی انوال ہو جاتی ہے اور پھر یہ ہے کہ کچھ لوگوں میں جو ہے نا جو سکن جو جب وہ تھک ہوتی ہے نا تو وہ جو آپ کی جو بازو کو انوال کر سکتی ہے چیسٹ کو اور پیٹ کو اور پھر جو ٹانگوں کو اور تھائز کو مطلب جہاں نا ملو ٹانگوں کے نیچے اور اوپر والے سے کو انوال کر سکتی ہے پھر یہ کہ کچھ جو انا لوگوں میں جو انا اس کی جو انا ایک طرح کی سیلنگ یا مطلب جنہیں خارش بیوارہ بھی ہو سکتی ہے اور جو جس جو سکن انوالمنٹ جس کی ہوتی ہے نا وہ یا تو اس کا لائٹ کل ہو جاتا یا ڈارک ہو سکتی ہے اور جانا وہ کیونکہ ٹائٹنیس ہوتی ہے تو وہ ایسے شائنی سی سکن ہو جاتی ہے اچھا پھر اس کے علاوہ پھر کچھ لوگوں میں ریڈ قسم ریڈ سپورٹس آ جاتے ہیں جن کہتے ہیں وہ مطلب جو آپ کے ہاتھوں میں اور فیس پہ آ جاتے ہیں اور پھر جو ہے سکن کے نیچے کیلشم کے ڈپاؤزٹس ہونا چونی جاتے ہیں خاص طور پر جو فنگر ٹیپس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے تھوڑا سا وہ بمپس آ جاتے ہیں جو ایکسری میں کبھی کے بھی نظر آ جاتے ہیں پھر اس کے ساتھ ایک اور پرابلم ہو سکتی ہے وہ ہے رینوز فنامنا رینوز فنامنا کے بارے میں آرڑی ویڈیو موجود ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا تو اس میں یہ کہ یہ جو ہے نا یہ کامن پرابلم ہے مطلب رینوز فنامنا اس کلیروڈرما درما میں کیونکہ مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو بلڈ ویسل ہیں چھوٹی چھوٹی ملکون کی نالیاں ہیں وہ ان کی مطلب کنٹریکشن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہ رینوز فنامنا کی سمٹم ہو جاتی ہیں مطلب آپ کی جو آتھوں جو اس ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ آپ کی جو آتھوں پیروں کی انگلیوں ہو جائے اس میں انوار ہو جاتی ہیں اور ان کو جانا ان میں وہ ساری سمٹم آنا ہو جاتی ہیں کوڑ یا ایموشنل سٹریس کی وجہ سے ٹھیک ہے مطلب نم نس اور وہ جو ساری سمٹم میں نے بتائی تھی اس ویڈیو میں اچھا ہے پھر یہ کہ جب یہ ہوتا ہے تو پھر یہ کہ جو آپ کی جو مطلب رینوز فنامنا میں کہ آپ کی جو انگلیاں ہیں وہ وائٹ ہو سکتی ہیں بلو یا ریڈ ہو سکتی ہیں اور مطلب جانب اس میں پین بھی ہو سکتے ہیں اور وہ سون بھی ہو سکتی ہیں اور رینوز فنامنا جیسے کہ میں نے اس کو ویڈیو میں بتایا تھا وہ سکلیروڈرما کے بغیر بھی ہو سکتا ہے مطلب ضروری نہیں ہے کہ سکلیروڈرما کے ساتھ ہی انڈیپنڈنٹ پراؤلم بھی ہو سکتی ہے اچھا اب آ جاتے ہیں کہ پراؤلم کیا ہوتی ہیں اس میں یہ ہے کہ جو آپ کے نظام ہے نظام ہے وہ آپ کے جو خوراک کی نالی جو مو سے مو کے جو فیرنگ سے آگے وہ سٹارٹ ہوتی جو بیسو فگر جو شروع میں آتی خوراک کی نالی جس کو کہتے ہیں پھر نیچے تک جو ہے نا جو آپ کی جو ریکٹم ہوتی ہے وہاں تک کسی بھی جو مطلب ہے اسے کو یہ سکلیروڈرما انوالوں کا سکتا ہے تو اس میں دائر ہے پھر جہاں جہاں بھی اس کی انوالمنٹ ہوں گی تو اس حساب سے سمٹم ہو جائیں گی مثال کے طور پر آپ کو آرٹ بان یعنی بدہ ازمی ہو سکتی ہے مشکل ہو سکتی ہے آپ کو کھانا کھانے میں پھر آپ کے پیٹ پور سکتا ہے اس کے علاوہ الٹاو بھی ہو سکتا ہے ملکانسٹیپیشن بھی ہو سکتی ہے اور آپ کا جب نے فیکل انکرٹینیس مطلب جانا کہ آپ کو پکھانے پر کنٹرول بھی نہیں رہتا کچھ کیسے میں اچھا یہ تو یہ ٹکی پراؤلم ہوگی پھر یہ کہ اگر آپ کے ہارٹ اینڈ لنگز انوال ہو جائیں تو اس کی پھر اور سمٹم ہو جائیں گی جس میں اندار ہے کہ آپ کو سانس مشکل ساتھ ہوتا ہے پھر آپ کو ایکسسائز ٹورننس کام ہوتی ہے آپ کو ڈیزینس مطلب چکر آ سکتے ہیں پھر یہ کہ مطلب جائے کہ جو مطلب لنگز ٹیشوز میں سکارنگ کی وجہ سے وہ پھر آستاز آپ کی جو سانس کا جو پھولنا وہ بڑھنا شروع جاتے ہیں اچھا اس کے علاوہ پھر یہ کہ آپ کا جو بلڈ پریشر جو آپ کا جو سرکولیشن ہوتی ہے ہارٹ اور لنگز چیزے ہیں وہ بلڈ پریشر بڑھ سکتے ہیں جس کام پلمری ہائپرٹینشن کہتے ہیں اس کے علاوہ پھر یہ کہ آپ کے لنگ میں زیادہ فلورڈ بھی جمع ہو سکتے ہیں فیٹ پہ بھی جمع سکتے ہیں اور ہارٹ کے اردگز بھی جو نا فلورڈ کٹھا ہو سکتے ہیں پھر یہ کہ جب ہارٹ کو انوال کرتے ہیں تو دہرہ آپ کی ہارٹ بھی ڈیرگلر ہو جاتی ہیں اور کچھ کیسے میں پھر یہ نہیں کہ ہارٹ فیل بھی ہو سکتا ہے اچھا یہ تو سیمٹم ہوں گی آپ میں اس کی قوزت بتاتا ہوں گی کس وجہ سے یہ ہوتا ہے بیسیکلی جو نا باڈی میں ایک جو باڈی ڈیشن ہوتا ہے سبسٹینس کولیجن ٹھیک ہے جو ایک ایک پروٹین کی ٹائپ ہوتی ہے جو آپ کی جو ملو جانا کنیکٹیو ٹیشو کو بنا بناتا ہے مرسکن سکن کے ساتھ ٹھیک ہے تو جو کولیجن جو ہوتا ہے اس کی اور پروڈیکشن ہو جاتی ہے اور پھر اس وجہ سے وہ زیادہ جمع ہونا شروع جاتا ہے باڈی کے ٹیشن میں تو جو جب یہ کولیجن جمع ہونا شروع جاتا ہے تو پھر وہ ساری وہ آرڈنیس اور ٹیٹنیس کی جو سمٹم میں نے پہلے بتائی ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں ایس اچ کوئی اس طریقے سے ریزن نہیں پتا چلی کیا کیسے یہ پروسس سٹارڈ ہوتا ہے کہ یہ کہ زیادہ جو سامنے چیز ریسرچ کے بعد آئی ہے کہ باڈی کا امیون سسٹم میں گڑ بڑ ہو جاتی ہے مادلہ یہ ہے کہ کچھ کمبینیشن ہو جاتی ہے کچھ فیکٹر کی مثال کے طور پر امیون سسٹم کے پرابلوں ہوتا ہوتی ہیں جنیٹک سپیٹ کا بھی رول ہے پھر انوائرمنٹل فیکٹر ہوتا 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 ہے مالا ٹریگر ہوتا 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 ہے اس میں پھر ریس فیکٹر میں بتا درس فیکٹر میں کہ ایسے تو اسکلیرڈرما کسی کو بھی ہو سکتا ہے لیکن عام طور پر یہ خواتین کو پرابلوں زیادہ ہوتی ہے اور بہت سارے کمبائنڈ رس فیکٹر ہیں جو میں آپ بتا دیتا ہوں جس کی وجہ سے اس کا چانس بٹس ہوتا ہوتا ہے مالا جنیٹکس کا جہرے رول ہے ٹھیک ہے مطلب کچھ خاص ایتنک گروپس میں یہ زیادہ کاما ہے پھر انوارمنٹر ٹریگر ہوتا ہے کچھ کوئی جیسے چاہیں کہ کچھ خاص اور کچھ خاص خدم کے وائرسے یا میڈکیشن یا ڈرکس ایکسپوئیر ہو اگر بار بار ایکسپوئیر ہو تو پھر مطلب یعنی کچھ اس طرح کی آم فل سبسٹانسز یا کیمیکل کبھی ایکسپوئیر ہو تو پھر سکلیرڈرما کا رسک بڑھ جاتا ہے اچھا پھر یہ کہ ایمیون سسٹم کی پرابلم یعنی کہ جو آٹو ایمیون پرابلمس جو آٹو ایمیون ڈیزیز میں یہ شامل ہو سکتی ہے یہ بیماری ٹھیک ہے بیسیکلی اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کا بارڈی کا اپنا ایمیون سسٹم بھی نہ کنیکٹیو ٹیشوز کو اٹیک کرنا شوری کر دیتا ہے اور پھر اس میں یہ کہ جو آٹو ایمیون ڈیسارٹر میں یہ شامل ہوتا ہے تو پھر آٹو دوسرے آٹو ایمیون ڈیسارٹر جن کو وہ مثال کے طور پہ ایمیون ڈیسارٹر ایمیون ڈیسارٹر یا لیپس یا شاگرن سینڈرم کا بھی جن کو ہوں تو اس کا چانس کو بڑھ جاتا ہے ہم میں آ جاتا ہوں کی کمپلیکیشن ہے اس میں کمپلیکیشن بڑی جیسے جیسے سیمٹم مالب زیادہ بڑھتی ہیں تو وہ کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں مالب جنہے کہ مثال کے طور پر فنگر ٹیسٹ میں جو نا کہ وہ پرابلم آ سکتی ہے کہ جو رینوز فنامنا میں جو میں بات کروں کہ جو چونکہ بلڈ سپلائی کم ہو جاتی ہے تو پھر یہ کہ آپ کی فنگر ٹیسٹ میں جو نا پیٹس آج ہوتا ہے سکن سور پڑھ سکتے ہیں تو وہ ڈینجرس ہو سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ لنگ لنگ میں کمپلیکیشن ہے اس کی سکارنگ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو بریدنگ میں پہلوم ہو جاتی ہے پھر پلومری آئیپرٹنشن جیسے میں نے بتایا ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ کرنی میں سیریس کمپلیکیشن ہو سکتی ہے جس کو ہم سکلیورٹر مارینر پریسٹ کہتے ہیں جو مظلہ آپ کو اس میں یہ کہ ایک دم بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے اور آپ کا کرنی فیل ہو سکتا ہے تو اس کی اس صورتحال میں اگر فوری ٹیٹمنٹ نہ کی جائے تو بڑا رسک ہو سکتا ہے پھر آٹھ کا میں نے بتایا آٹھ کی کمپلیکیشن ہوتی ہیں آٹھ کے ٹیشوز کے سکارنگ ہو جاتی ہے اپنا ارمال آٹھ بیٹ ہو سکتی ہیں اور کارڈیک فیلر ہو سکتا ہے پھر یہ کہ اگر جب آپ کی پھر ٹیتھ میں پرابلوں آ سکتی ہے مرد جس جب فیشیل سکن بہت زیادہ ٹیٹ ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا جو موں جو ہے رہا وہ چھوٹا ہو سکتا ہے اور وہ تنگ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے پھر آپ کو ظاہرہ ٹیتھ برش کرنے میں مشکل آ سکتی ہے پھر یہ کہ جو سکلیورو ڈرما کے پیشنٹس ہوتے ہیں وہ ان کو جو تھوک ان کا صحیح یہ طرح نہیں بنتا تو اس وجہ سے ڈینٹر ڈی کے کا رسک باڑھ جاتا ہے پھر ڈیجیسٹر سسٹرم کی پرابلوں میں جس میں ہمارے ہارڈ بانڈ آس فالوینڈ میں ڈیفیکلٹی ہو سکتی ہے پھر کانسٹیپیشن ڈاریا کا چانس ہو سکتا ہے اور ظاہر ہے پھر جب اس طرح کی ڈیجیسٹر پرابلوں ہو تو آپ خوراک کا جو جو آپ نیوٹرنٹس ہیں وہ آپ کرنے میں ہمیچ کل پیش آ سکتی ہے اس کے علاوہ پھر اگر آپ کے جوائنٹس میں یہ بیماری پیل جائے تو پھر جائنٹ ٹائٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے پھر آپ کے مومنٹ میں اس کی جانٹس کی فلیکسی بیلٹی میں پرابلوم ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ تو کاملیکیشن ہوگی اب میں آپ کو بتاہتا ہوں کہ اس کو ہم جب پیشنٹ مارے پاس ہوتے ہیں ڈائنوز کرتے ہیں چونکہ یہ بہت سارے بارڈی پارٹس کو انوال ہو سکتا ہے تو پھر زیادہ اس کا پورا فیڈزیکل چک اپ ہوتا ہے بندے کا پھر بلڈ ٹیسٹ اس کے حساب سے چیک کرتے ہیں پھر یہ کہ جو ایمیون سسٹم کی پرابلوم میں کچھ خاص خدم کی انٹی باڈی اس میں آرائز کر جاتی ہیں جس کے مرحب اس کے بنا پر وہ یہ ڈائنوز ہو سکتا ہے ٹھیک ہے پھر زیادہ ہے چونکہ بری بارڈی سسٹم کو اگر اعمال کرے تو پھر اس کے حساب سے پورے مختلف ٹیسٹ کروائے جا سکتے ہیں اب میں اس کی ٹویٹمنٹ بتاتا ہوں اس میں یہ کہ اس کی کوئی ایسا اس طرح کی ٹویٹمنٹ نہیں ہے کہ جو آپ کی جو جو میں نے بتایا نا کولیجن کی آور پرڈیکشن ہو جاتی ہے اس کو پر کوئی ایسی ٹیٹمنٹ ابھی تک نہیں ہے کہ جو اس کی کولیجن کی آور پرڈیکشن کو سٹاپ کر سکے لیکن یہ کہ سیمٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے اور کمیلکیشن سے بچانے کے لیے کچھ ٹیٹمنٹ آویلبل ہیں کیونکہ اچھا میڈکیشن کا میں بتاتا ہوں اس میں یہ کہ چونکہ ڈیفرنٹ آئیلیز کو انوال کا سکتا ہے تو پھر جو میڈیسن کی جائز بھی اس حساب سے ہوگی مثال کے طور پر ہم جو جو بلڈ پریشر کے جو کے لیے جو دوائیں دیتے ہیں مثال کے طور پر جو کیلشیم چینل بلا کر وہ اس میں اگر رینوز فینامنا ہو تو اس کو ٹک کرنے کے لیے دے سکتے ہیں پھر ایمیون سسٹم کو سپریس کرنے کے لیے چونکہ یہ آٹو ایمیون ڈیساورٹر ہے تو جو مثال کے طور پر آرگن ٹرانس پلانٹ میں جو ڈرگ ہوتی ہیں وہ اس میں دے سکتے ہیں پھر ڈیجیسٹی سسٹم کو ریڈیوز کرنے کے لیے جو ڈیجیسٹی سیمٹم کو ریڈیوز کرنے کے لیے جو ہے نا وہ کئی میڈکیشن دے سکتے ہیں انٹیسڈ ویرم اور آٹھ برن کے لیے ہے ٹھیک ہے اور پھر جو آپ کی جو فتہ کے فوڈ ایدیلی پاس ہو جائے اس کے لیے منٹی بارٹیکس اور مینڈکیشن اور انوال کا سکتے ہیں پھر انفیکشن اگر چونکہ آپ کی پرابلوم ہو سکتی ہے تو اس میں زیر ہے رینوز پھنامنا کی وجہ سے جو فنگر ٹپس کا ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ سے ہم پھر جانا انفیکشن کی ڈیپنٹ دیتے ہیں پھر انفلینزا اور نمونیا کے ویکسین جانا وہ ہم دیتے ہیں تاکہ آپ کی لنگز کی پروٹیکشن ہو جائے جو ڈیمیج ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ پھر آور کونٹر پینکلر میڈسن ہوتی ہیں جو آپ کی بارڈی پارٹ پین ہو جائے تو اس کے لیے دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس میں ظاہر ہے چونکہ سکین کی آڈنگ ہو جاتی تو فیزیکل اور اکوپیشنل تریپی کا بھی ہمیں ریکمنٹ کرتے ہیں اب کچھ میں لائف سٹیل اور اومر امیڈیز کا ریکمنٹ دیتا ہوں کر دیتا ہوں مذہب کیا اس میں ہوتی ہیں یہ تو یہ کہ آپ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں کیونکہ ایکسرسائز جو انا آپ کی بارڈی کو فیکسیبل کرے گی اور آپ کی سرکولیشن ایپروو کر سکتی ہے اور پھر سٹیفنس کو رلیف کر سکتی ہے اس کے لیوہ آپ اپنی سکین کو پروٹیکٹ کریں مالس لوشن بارہ لگا کے اور سنسکرین ریگلرلی آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ ہارٹ بات اور ہارٹ بات اور شاو شاور سے پریز کریں اور سٹرانگ جو سوپ ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں کیونکہ وہ سکین کو اور ڈرائی کر سکتے ہیں پھر جو سموکرز ہیں ان کو امنہ کرتے ہیں سموکی نہ کریں کیونکہ نکوٹین جو ہینا وہ پلڈ ویسل کو کانٹرٹ کرتی ہے تو پھر اگر ری نوز کی آپ کے ساتھ سمٹم ری نوز ڈیزیز کی سمٹم وہ اس میں ساتھ وہ اور زیادہ خطرناک ہو جائے گا اور لنگز کی پرابلوم بھی بڑھ سکتی ہیں ٹھیک ہے پھر آٹ بارنا مدرہ بگر بزعظمی اور اس طرح کی چیزیں تو اس میں ونٹیسٹ ورہ اور اس طرح کی چیزیں دے سکتے ہیں اور اپنی جو میں نے جیسے ری نوز فینامنا میں بتایا تھا اس میں اپنے آپ کو جو سردی کے جو سردی سے آپ مدرہ زیادہ سردی سے بچائیں آپ دستانے بارا یوز کریں میٹرنز بارا ٹھیک ہے تو یہ تھی میری ویڈیو جو ہے اس کا سکلیرو درما کے بارے میں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگا یا اگر اس کے بارے میں کوئی question ہو تو ضرور آپ comments میں post کیجئے گا چلیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہوگی جی اللہ حافظ